اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائم حمد خامد ایاد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں آرد کی بلاغنی کو آج میں جا رہا ہوں پاکستان اپنے ملک اپنے وطن اپنوں کے پاس اپنے فیملی کے پاس جہاں مجھے اپنے فیملی کے ملنے کا اپنے ملک میں جانے کی خوشی ہے وہاں ان لوگوں سے جدا ہونے کی بھی غم ہے چاہے وہ ایک منس کے لیے ہے لیکن پھر بھی جب بندہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ بڑی سی تکلیف ہوتی ہے خوشی بھی ہے تکلیف بھی ہے تو ہم آپ کو سارا سفر پر جتھائیں گے کہ کیس طرح ویئر پورٹ سے ہم کن ہوتے ہیں اور کیسے ہم پاکستان پہنچتے ہیں تو ہم جائیں گے بایا پہرین تو انشاءاللہ میں انگیز کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگے گی اور آپ میری ہارا نیوی ویڈیو کا انتظار کریں گے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اکسا جلال ائر پورٹ اٹاکا منگلہ دیش وایا پہرین اور پہرین سے ہم رہ جاؤں گا سلام اکمال کی نیشنل ائر پورٹ رہا ہوتے ہیں ناظرین ہم ائر پورٹ پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے ایک نیشنل روانگی ہوتی ہے اور ایک نیشنل آمد ہوتی ہے یہ اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے ہمیشہ نیشنل روانگی کے لئے ہوتا ہے اب ہم ائر پورٹ کے اندر داخل ہو سکے ہیں سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں یہ بوڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے یہ بوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جواب کا لائگیج ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے اور آپ نے بوڈنگ بلاتی ہے آپ کو اپکٹ کر دی رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا فرسیدر شروع ہو جاتا ہے اچھی ہاں آپ نے کوئی جانا ہے ہو جائی جسین ہاں ہاں جائیں ہاں جائیں ہاں جائیں ہاں جائیں اللہ اللہ کرے جاوے اللہ نبی کا سچاوے بڑو ہوئے ساپ پالنکوربین بالو تھگے دنے باد بوڈنگ کے بعد آپ کوئی امیگریشن بنانا پڑتا ہے امیگریشن پر آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہوتے ہیں آپ کا ویزا چیک ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف کوئی ایسی کوئی پانونی کاروائی تو نہیں ہے یہ ملک سے فرار ہونے ملک بوڑا ہو یہ چیک کرنے کے بعد اس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ویٹنگ حال میں بے دیا جاتا ہے حال میں وہ ویٹ کرتا ہے لیکن جب فلائٹ کی گوڑنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس سے کلے اس کو وہاں پہ وہاں پہ بھولا دیا جاتا ہے یہ سارا اب یہ دیکھیں یہ اب ہم لوگ فلائٹ میں جانے کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں یہ لوگ فلائٹ میں جا رہے ہیں یہ فلائٹ کا اندر کا محول ہے جہاں پہ جانبا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ جس کی نمبر کی سیڈ پیٹ یہ لوگ جو اپنا ہینڈ کیریز ہیں وہ اوپر والے پورشن میں رکھتے ہیں ہینڈ کیریز کچھ ہلاو پیجیز ہلاو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جانے یہ جہاد پروان پھرنے لگا ہے اور یہ پھر دیر میں ٹیک آف کر جائے گا یہ ٹیک آف کر چکا ہے یہ باہر کے مناہ دے رہے ہیں اوپر سے یہ باغل نظر آرہے ہیں ہو گئی ہے ایرپرین جہاں جہازوں اس کے باغلوں کے اوپر سلتا ہے اس کے بعد خانے کا سسٹم ہوتا ہے کھانا پروارٹ گیا جاتا ہے اور جو پسیجر ہوتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں یہاں پہ جو صبح کا بریکس پاس دیا گیا تھا یہ کوٹی تھی اس کے ساتھ یہ ہنڈا تھا ہنڈا تھا یہ بہت پڑھا ہوتا ہے اس سے پتہ جل سکتا ہے کہ آپ ہم کسی ایرکے پر اسے آپ ریکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی سکریم بھی ہوتی ہے ہر چیہ پہ بھی یہ لوگائی ہوتی ہے تاکہ مصافروں کی ہیلپ ہو سکتے ہیں پتہ جل سکتے ہیں ہمارا آپ ہاں پہنچتے ہیں یہ بگرہ دے سے پڑھ جا رہی ہے یہ مغالی بھائی سکتے ہیں یہ لوگ سعودی آرے پہ جا رہے تھے کچھ لوگ ہیں وہ یہاں پہ یہاں پہ اس سے تقریباً پہنچ چکے ہیں بہرین وہ لینڈ کر رہی ہے اس نے پائلٹ نے بتا دیا کہ ہم جو لینڈ کی جو لینڈ کی جو لینڈ چکے ہیں پیہڑ ہو رہے جو پاس بسز لگائی جائے جو لینڈ کی جو لینڈ کیا بہت ہنگر سکتے ہیں ہنگرد ہوں ہنگرد ہی جو لینڈ کی جو لینڈ کیا بہت 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 کو حقا ہوں کیا مزمان پہ جو لینڈ کیلے میرے ہو آپ کے ہمارے پہ رہے ہیں آپ کے لینڈ پہ کیلے کو آنچا یا پچھے سال کے پاس آری جو ہے یہ خالک ترح وادوانا ہے گرین ارسلاق کنٹری لیں فرمینال میں اس جا رہا ہے اس دو طرح کی لسلے لگی میں یہ ریپ ہوئی ہے یہ بھی ہے سیڈیا میں اس کے ذریعے میں پڑھ جا چکے ہیں اس کے بعد آپ کو فلائٹ کے لیے آپ وہاں سے دوبارہ پسیدر ہوتا ہے یہاں پہ دوبارہ سمانہ آپ کا لیگج جو کینٹ کری ہوتا ہے بچائک ہوتا ہے ناظرین میں مرائی محمد خالد ہے اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل دیکھا آرم کے ویلازن انفو تو ہمارا سفر بنگلہ دیش سے بہرین کا مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور میرے آپ آر آنے والی ویڈیو کو انتظار کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ